آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گائیڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں آپ کو بہت خوبصورا ہنگنگ باسکٹ ایور گرن ہنگنگ باسکٹ کے بارے میں بتاؤں گی بی بی ٹی ایس یہ جو وائن آپ کو پلانٹ دیکھ رہا ہے بی بی ٹی ایس چھوٹے چھوٹے سی لیپس ہوتی ہے اس کی اور بہت پیارے پیاری ہنگنگ باسکٹ ہے ہنگنگ باسکٹ ہی نہیں ہے آپ اس کو پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں گراؤنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں یہ کسی چیز کو کور کرنے کے لیے بھی بہت اچھی وائن پلانٹ ہے یہ اور بہت چھوٹے چھوٹے سی میں فول کھلتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت ایزلی لگنے والے آج اسی پہ بات کروں گی کہ آپ لوگ سبھی لوگوں نے کہا کہ ہنگنگ کرنے کے لیے میں ایسے پلانٹ ہونے چاہیے جو بہت خوبصورت بھی لگیں گرین گرین بھی جس اتنی تیز گرمی میں بھی اچھے سروایف کریں تو دیکھئے اتنی تیز گرمی ہو اور یہ اس میں بھی بہت اچھے سروایف کرتی ہے بی بی ٹی ایس اور یہ بہت ایزلی لگنے والے ہیں سمجھ لیجئے بہت ایزلی اور خوبصورت تو رہتی ہے آج اسی کے بارے میں آپ دیکھیں دکھا رہی ہوں نا چھوٹے چھوٹے سے آپ کو دیو ریڈ ریڈ کلر کی چھوٹے چھوٹے سے فول ہیں اس کے ہوتے ہیں اور ایور گرین سمجھ لیجئے اور کیسا اس کا ٹیمپیرچر اس کو پسند ہے کس طرح سے اس کا وارٹنگ ہونی چاہیے کیسے سن لائٹ ہونی چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گی ہینگنگ باسکیٹ میں کیسے سوائل ہونی چاہیے یہ بھی بتاؤں گی بہت اچھے سروایف کرنے کیلئے کیسے کیسے فٹلائزر ہونی چاہیے تو اسی سب ہی بارے میں سب بات کروں گی آج آپ کو بہت ایزلی سروایف کرنے والا پلانٹ سے اور سب سے پہلے تو میں اس کو بات کر لیتی ہوں یہ بہت ایزی کٹنگ سے لگتا ہے زیادہ تر آپ کو جتنی بھی پلانٹ اس کی کیسے بھی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو کٹنگ وہ بھی ایزلی سروایف ہو جاتی ہے میں نے کٹنگ سے کئی پلانٹ سے تیار کی ہیں ہینگنگ باسکیٹ کے بیسٹ ہے اور ب بہت خوبصورہ لگتا ہے ہمیشہ سمجھ دیجئے جب ہمارے ہاں تیز گرمی میں اس کو سنلائٹ کس طرح سے پروبائیٹ کریں تو سنلائٹ ایسے پروبائیٹ کریں جیسے کی نیٹ کے نیچے صبح کی مارننگ کی گھنٹے کی ایک گھنٹی کی دھوپ لگ رہی ہے تو اچھے سروایف کرے گی اگر جت بہت تیز دھوپ ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا بچانا پڑے گا ہم لوگ نیٹ کے نیچے لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس بالکنی ہو بالکنی میں بھی لگا سکتے ہیں جہاں ایک گھنٹی کی دھوپ آتی وہاں ایسلی سروایف کر سکتے ہیں انڈور بھی رکھے تو بالکنی کی آپ اس کے کھڑکی کے پاس رکھ سکتے ہیں بہت ایسلی سروایف ہوگی وہاں پہ اور یہ تو میرے نیٹ کے نیچے لگی ہوئی جہاں میرے اور بھی پلانٹس ہیں اور ہنگنگ باسکیٹ میں میں اس کو لگائی ہوئی ہوں اور میری جب میں لے کے آئی تھے ایک 50 روپیز کا چھوٹا سا پلانٹ اس کا مل جاتا ہے اور آسانی سے کسی بھی نرسری سے جا کے اور پھر آپ کے پاس یہ سالوں سال پلانٹ بنا رہے گا ایور گرین سمجھ لیجئے سالوں سال پلانٹ آپ کے ہاں رہ سکتا ہے اسی پلانٹ سے کئی پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی آپ اس میں سے ایک اس کی سٹک لے لیجئے چاہے اتنی سی بھی چھوٹی سی ہو اس کو بھی بہت آسانی سے لگائیں اس کے لیے چھوٹے سا بچہ بھی اس کو لگا سکتا ہے اتنی چھوٹی سی بھی آپ لیا کے بس کیا کریں اتنا سا ہے کسی بھی سوائل میں چاہے اسی کی گملے میں میں نے اسی کی گملوں میں سے اسی سے کٹنگ کر کر کے کافی پلانٹ دیکھیں پورا بوشش بھر گیا ہے اور بہت جلدی سروایو یہ لگ جائیے دیکھیں اس طرح سے سبس نورمل سوائل میں آپ لگا دیجئے چاہے بڑی کٹنگ لے لیجئے چھوٹی لے لیجئے ساری کٹنگیں اس کی لگ جاتی بہت آسانی سے تو یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے لگانے کا طریقہ اب میں بات کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو سوائل کی ہمیں اس کی کیسی سوائل پسند ہے ویسے درکی بھی ہم باسکٹ میں اگر لگا رہے ہیں تو ہم اس کو رچ سوائل دیں گے دیکھ رہے میں نے یہیں سے کٹنگ کر کر کے کافی پلانٹ تیار کیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جیسے کی ہم اپنے بھینگنگ باسکٹ ہم کہیں ٹانگتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ہنگنگ باسکٹ ہلکی ہونی چاہیے ہلکی نہیں ہوگی تو لوڈ پڑا رہے گا اور اس سے ہمارا خطرہ بھی رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں 20% کوکوپیٹ یوز کر لیں گے اور 30% ہم اس میں مٹی یوز کر لیں گے 20% اس میں ہم جیسے کی آپ کی گارڈن کی لیپس ہیں وہ ایڈ کر کے اور بہت اچھے سے مٹی اس کی بنا کے آپ لگا سکتے ہیں 20% کوکوپیٹ 20% لیپ کی پتیاں اور 30% آپ اس میں مٹی ایڈ کر کے اس کو لگا دیجئے راک ہو آپ کے پاس اور نیم کھلی ہو تو ایڈ کر لیجئے بہت اچھے سے آپ کا یہ پلانٹ اس میں سروائیو ہونے والا ہے لیپ کی خواہد یہ سلو ریلیز خواہد ہے بہت آسانی سے دیرے دیرے سلو ریلیز ہوتی اور بہت اچھی گرین گرین لیپس ملتی ہیں تو اس کے لیے آپ کی باسکٹ ہلکی بھی رہے گی اور آپ کے پلانٹ کو اچھی انرزی بھی ملے گی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کے لیے ہنگنگ باسکٹ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی کہ ہنگنگ باسکٹ ہلکی ہونی چاہیے آپ بات کر لیتے ہیں اس میں پانی کی ہم اگر کوئی بھی پلانٹس یہ چھوٹے سوفٹ ہوتے اس کی خواہد لیپس میں پانی ہوتا ہے تو ان کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے جس طریب مٹی ہلکی سی مویشٹر بنی رہے اس طرح سے پانی دیتے ہیں جیادہ پانی اگر دیتے رہیں گے تو پلانٹ آپ کا گل جائے گا خراب ہو جائے گا تو گلانا نہیں ہے ہم نے اپنے پلانٹ کو کم پانی دینا ہے کم پانی میں چیک کر لیجئے مٹی اگر ڈرائی ہے ابھی جس جس گرمیاں ہو رہی ہیں تو مٹی ڈرائی بہت جلی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ ڈیلی دے سکتے ہیں سمر جیسے ختم ہو رہی نہیں سیزن سٹارٹنگ ہو تو وہ تو بعد اس کا پانی ہے اور پھر اس کے بس جب ہمارے ونٹر آئے تب آپ کو بہت شرچ چیک کر کے اس کو پانی دینا ہے ونٹر میں بہت تیز گرمی جو سردیاں پڑتی ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سی اس کو نیٹ کی نیچے یا پیڑوں کی چھاؤں میں رکھئے جس سے اس کو گرمانٹ ملتی رہی تو پلانٹ بہت اچھے سروائیو ہوتا ہے یہ آسانی سے سروائیو کرے گا آپ کر لیتے ہیں فٹلائیزر کی بات فٹلائیزر بہت کم اس کو چاہیے ہوتا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے میں آپ کوئی بھی لیپکٹ کھا فٹلائیزر دے دیجئے یا کوئی بھی برمی کمپوز ایک آو ڈنگ کھا دیکھ مٹھی آپ دے دیجئے تو اس سے یہ بہت اچھے سروائیو کرتے ہیں یہ بہت آڑی پلانٹ مان لیجئے ہمارے اتنی ایزلی سروائیو ہوتا ہے ہمیں اس کو زیادہ کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سائیڈ میں لگا دیجئے پھر اس کو بس روٹین سے روٹین پانی دیتے رہی ہے سن لائٹ میں نے آپ کو جیسی بتائی ہے ایسی سن لائٹ دیتے رہی تو یہ آسانی سے آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا بہت اچھے سے لک لائے گا ہنگنگ باسکیٹ کیلئے بہت اچھا پلانٹ ہے اور بہت ایزلی سروائیو ہونے والا تو دیکھئے میں اس کے بارے میں اس میں کیڑے نہیں لگتے ہیں اگر لگ بھی جاتے ہیں تو نیم آئلی سپری کر دیجئے اگر اس کی کوڑنگ آپ کوئی بھی زانکاری لینا چاہتے ہیں میرے ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن دوانے ضرور رہیاد رکھئے جیسے میری ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تھینک فور واشنگ میرے ویڈیو بہت بہت دھنے بار